شیخ الہین جو علماء دیوبند کے سب کے استاد اور اس دیوبند مدرسہ کی پہلے شاگر نے اٹھارہ سو چونسٹھ میں دیوبند کی بنیاد رکھی گئے اللہ تعالیٰ ان علماء حقانی کو جزائے خیرتہ فرمائے انگریز کی محنت تھی کہ انڈیا کو سپین بنا دی جیسے سپین سے اسلام کا نام مٹ گیا سی آٹھ سو سال کی حکومت کے بعد سپین میں اللہ کا نام میں لے والا ایک نبج ایک ایسے انہوں نے دھوکے رکھ دیں اور وہ قرطبہ کی جامع مسجد جہاں علامہ قرطبی جیسے ویٹ کے تفسیر بیان کیا کرتے تھے وہ ساری گرجہ بنی پڑی سار صرف محراب کے پاس تھوڑی سی جگہ انہوں نے اسے کور کی ہوئی ہے بس اتنی جتنی یہ دو پیلر ہیں ایسے کر کے انہوں نے بارڈ لگا دی ہے وہ محراب اپنی اصل جگہ میں بلکل درمیان میں انہوں نے گرجہ بنا دیا اور بوت رکھے انہوں نے تصویریں ہیں مسجد کے درو دیوار روتے ہیں نوحہ کناہیں کہائے مسجد مرسیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہیں مرسیہ تو مسجد قرطبہ کا میں دیکھ کر آیا ہوں تو انگریز کی یہ محنت تھی کہ یہاں سے دھو دیا جائے اسلام اللہ علماء دیوبان کے درجات بلند فرمائے اٹھارہ سو چونسٹھ میں پہلے یہ حضرات جنگ ازادی میں شریک ہو اور شاملی جہاں علماء دیوبان نے جہاد کیا حافظ زامن شہید ہوئے اور کوئی بڑے بڑے شہید ہوئے کچھ بچ گئے وہ شاملی اب بہت بڑا قصوہ بن چکا ہے میں ایٹی نائن میں وہاں گیا تھا تو جب سیاسی طور پر پوری مات کھا گئے اور قوت ہاتھ سے نکل گئی کیونکہ اپنے ہی جب غیر بن جائیں کسی کی غدداری سے ملک نہیں ڈوکتا کسی ایک کی غدداری سے وہ ایک دیکھ کا چاول ہوتا ہے سارے ہی بگڑ چکے ہوتے ہیں تب تباہی آتی ہے تب غدداری بھی اپنے ہی قوت دکھاتی ہے ورنہ ایک آدھ کی غدداری سے قوم قوم ہو تو اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے تو جب میر جعفر نے سارے ہی اسی کا شکارہ بن جائے میر صادق نہیں سب ایسے ہو چکے تھے تو وہ جنگ ازادی اپنوں ہی کا شکار ہو گئی ایک رجب علی تھا ایک نجف قان تھا ایک الہی بخش تھا ایک شجاعت دولہ تھا یہ لوگ تھے جنہوں نے دلی کا راستہ صاف کیا انگریز کیلئے تو اپنے ہی تھے اس کے بدلے میں رجب علی کو انہوں نے اتنا سونا دیا کہ اس نے امبالے میں پورا ایک فورا سونے کا بنایا جس میں شراب نکلتی تھی وہ کمبک شام کو بیٹھ کے شراب پیتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو پانی کی وجہ وہ شراب نکلتی تھی تو اس طرح جب قوم ڈوپتی ہے اس کے افرادوں کے ضمیر بکھ جاتے ہیں تو پھر ملہ کشتی کے پھٹے ٹوٹ جائیں تو ملہ کہاں باہر لگائے گا اسے تو ہندوستان کی قیادت اور وہاں کے جو ریاستیں تھیں وہ اپنی استعدادیں ختم کر چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کے دل میں ڈالا کہ اب اسلام کو بچایا جائے اب پھیلانے کی وجہ بچانے کا فکر تھا تو اٹھارہ سو چونسٹھ میں مولانا قاسم صاحبنا نوتوی رحمت اللہ تعالیٰ دیوبند میں ایک چھپر ڈالا مسجد مسجد بنائی بغیر چھت کے اور ایک چھپر جس میں ایک تاریب علم اور ایک استاد اور ایک انار کا درخت ایٹی نائن میں وہ انار کا درخت میں دیکھ کے آیا تھا وہ اٹھارہ سو چونسٹھ اور میں گیا تھا انیس سو اننوے سو سال سے اوپر انار کا درخت پندرہ بیس سال کے بعد خوشک ہو جاتا ہے ہم تو ہمارا باغ تھا انار کے والی صاحب نے لگایا تھا ہم تو سنبھالی نہ سکے پھر ہم نے اکڑوا دیا سارا کہ وہ پندرہ بیس سال سے اوپر انار کا درخت نہیں جاتا خوشک ہو جاتا تو اس انار کو سو سال سے اوپر ہو چکا تھا اور سر سبز کھڑا ہوا تھا چھتے والی مسجد کہتے ہیں جہاں وہ میں مولانا صحیح صاحب میں اور کچھ اور ان کے ساتھی ہم وہاں دیو بند گئے تھے تو وہاں وہ انار کا درخت دیکھا تھا 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 تھوڑا سنو وہ بعد میں بدہ نہیں کس کے دل میں آیا کہ یہ تو لوگ اس کی اب وہ کوئی عقیدت میں پتے لے رہا ہے کوئی کچھ لے رہا ہے انہیں کٹ کے پھینک دیا میرے جی میں تھا کٹتے نہیں ویسے اس کی حفاظت رکھتے تھے تاریخی چیز ہوتی یادگار ہوتی جب تک کھڑا رہتا کھڑا رہتا اتنا غلوب بھی ٹھیک نہیں ہے تو اٹھارہ ساتھ چونسٹھ میں استاد کا نام محمود احمد اور شاگیرد کا نام محمود الحسن اور کسی کو نہیں پتا کہ کتنی بڑی تاریخ بننے والی ہیں مولا زفر علی خان رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شاعر گزریں زمیدار اخبار نکال دیتے ان کا شعر ہے شاد عباد و شاد زی اے سرزمین دیو بند ہند میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند ہندوستان تو بدعات اور رسومات اور جہالت جہالت علم سے مناسبت ہی کوئی نہیں تھی سب پیروں فقیروں جو جاہل کے پیر فقیر تو ہمارا سرمایہ ہے پر جو صحیح ہوں ایک میں وہ جاہلوں سے جڑے ہوئے تھے تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ پہلی ہستی ہیں جو انڈیا میں حدیث کو لائے ورنہ فقہ اور منطق فقہ اور منطق مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ منطق کی ضرورت کیا ہے علم دین کے اندر مجھے نہیں سمجھ میں آیا ہے یا علی تشہری کوئی مجھے سمجھا دیں تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ پہلی ہستی ہیں جو حدیث کو لے کر آئے لہذا جتنے یہاں حدیث کے سلسلے میں شاہ ولی اللہ پر مل جاتے ہیں میرا سلسلہ محمد عبداللہ خیر محمد محمد یاسین جو جو میری کراہ تن ہے ایک ہے اجازتن وہ بھی بتاتا ہوں محمد یاسین محمود الحسن جن کو شیخ الحند کہتے ہیں محمد قاسم عبدالغنی محمد عصاق عبدالعظیب شاہ ولی اللہ اور جو میری اجازتن ہے وہ ازیرگل محمود الحسن اس طرح تین واسطے بیچ میں نکل جاتے ہیں میرے نصیم میں تھا عالی سند ہونا ازیرگل محمود الحسن محمد قاسم عبدالغنی محمد عصاق عبدالعظی شاہ ولی اللہ شاہ ولی اللہ پر بے دیوبندی برہیلوی اہل حدیث سب کی حدیث کی سند ان پر آ کر کٹھی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مولا قاسم نانوٹی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے اٹھارہ سو چون سٹھ میں ایک چھوٹی سی بنیاد قائم تھی بنایا کہ انگریز کی ساری سازش ناکام ہونے کے پیچھے دیوبند اور اس کے علاوہ اور جنہوں نے صرف میں دیوبند کی بات کہوں تو یہ ناانصافی ہوگی دیوبند اس میں سر فیرست ہے اور سر فیرست میں بہت اوپر ہے اور باقی مخلصین نے جو محنتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسلام کو باقی رکھا اور آج ہم اس خطے میں مسلمان بن کر زندہ ہیں یہ اس وقت کے ان مخلصین کی محنت ہے جس میں علماء دیوبند کا بہت نمائن کردار ہے اور ہم انہی کے شاگردوں میں سے ہیں اہل السنت والجماعت کی ترجمانی جو انہوں نے فرمائی اور کی ہم اس کو زیادہ صحیح کہتے ہیں اور باقی سب کا احترام کرتے ہیں سب کو عزت دیتے ہیں سب کے لئے اچھے جذبات رکھتے ہیں کسی کے لئے نفرت کسی کے لئے کفر کے دعوے کرنے سے ہم بیزار ہیں اور بریوززمہ ہیں تو شیخ الحند رحمت اللہ علیہ کی میں بات آپ کو سنا رہا تھا یہ پہلے استاد بنے پہلے شاگرد بنے پھر پہلے استاد بنے پھر یہ شیخ الحدیث بنے یہ مالٹا میں قید ہوئے تو وہاں سے واپس آئے وہ فرمایا کہ تین سال میں میں نے غور کیا ہے کہ امت کے زوال کے دو سبب ہیں ایک قرآن سے دوری اور ایک آپس کے لڑائی چھگڑے اور اختلاف تو میری اب بگایا جو زندگی ہے میں قرآن کی تعلیم کو عام کروں گا اور امت کو امت بناؤں گا یہ محمود الحد تو دیوبندیت کا پیغام ہے کہ امت امت بنے لیکن ہم ہی اگر فرقہ واریت کو ہوا دینے لگ گئے تو پھر حق گوئی کہاں رہ گئی اور امت بنہ کہاں رہ گیا تو اللہ نے اپنے فضل سے ایک سلسلہ شروع کروایا انیس سو نینانوے میں میرا خواب تھا کہ ایک مدرسہ ہو جس میں عربی تعلیم ہو بچے ایسے ہوں جن کا قرآن سے شغف ہو حدیث سے شغف ہو فقہ جہاں پر ہے وہاں چلی جائے پہلا نمبر ہے قرآن دوسرا نمبر ہے حدیث اور تیسرا نمبر ہے فقہ ہم نے الٹا کر دیا ہے پہلا نمبر پر فقہ ہے اور پتہ نہیں قرآن کس نمبر پر ہے اور حدیث کس نمبر پر ہے فقہ غالب ہو گئی ہے ہم فقہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے لیکن ترتیب تھوڑا بدلنے پہلے قرآن ہو پھر حدیث پاک ہو پھر فقہ ہم قرآن سے زندگی سیکھیں حدیث پاک سے زندگی سیکھیں تو یہ جو میں نے رمضان رمضان میں چند دن نیت کیا ہے کہ کچھ بات آپ کے سامنے لاتا رہوں گا کہ قرآن ہمیں زندگی کیسے سکھاتا ہے میں اس طرح میں پورا قرآن نہیں بیان کرنا میں اتنا بڑا علامہ ہوں کہ پورا قرآن بیان کرنا جو اس میں سے زندگی کے درس اور سبق ہیں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں موسیقی موسیقی